جی اسلام علیکم یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ نسان ٹیڈ ہے 2010 موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں پرابلم کیا آ رہی ہے گاڑی میں اس کی جو ٹرنک ہے یہ کام نہیں کر رہی ہے اس کی ٹرنک یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اس کے لیڈ اوپنر جو ٹرنک لیڈ اوپنر ہے اس کو دباتے ہیں تو یہ اوپن نہیں ہو رہی اور اس میں سپلائز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس میں ایک ٹرک جو ہے وہ میں اس پر کام کر رہا ہوں سوچا آپ دوستوں کے ساتھ بھی ایک سیمپل ٹرک جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں اگر آپ کی سپلائی بی سی ایم سے نہ آ رہی ہو تو دو بھائی رہے ہیں لیڈ اوپنر سوچ کی ہیں یہ اس کا لیڈ اوپنر سوچ ہے جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک میں ڈریکٹ کرنٹ آئے گی ہماری ایک میں ڈریکٹ کرنٹ آئے گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو گاڑی میں کوئی بند ہے کوئی اس کی چیز آن وغیرہ نہیں ہے تو ایک میں اس کے ڈریکٹ کرنٹ آئے گی ایک سوچ میں اور دوسری میں ہماری جو ہے وہ اس کی اوٹ نکلے گی اوٹ کس میں جائے گی اوٹ جائے گی اس کے بی سی ایم میں بی سی ایم اس کا کدھر لگا ہوگا ہے بی سی ایم جناب یہ بھی اس کی لوکیشن پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے تھا ہوں ابھی میں نے کھولا پہلے کھولا ہوگا تھا تو ابھی میں نے اس کو بند کر دیا ہے یہ آپ کھولیں گے پہلے سامان نکالیں گے تو بلکل اس سائیڈ پر ایک کنٹرولر لگا ہوگا بی سی ایم اس کا ہے تو اس کی فوٹو میں ساتھ میں لگا دوں گا اور بی سی ایم سے اوٹ پوٹ جاتی ہے جی ہمارے لوک میں یہ لوک جو ہے میں نے اوپن کیا ویسی لیے سب کچھ یہ لوگ ہے جی لوگ کی ہے جی چار وائریں یہ آپ دیکھیں اس کی وائریں یہ آپ دیکھیں یہ اس کا آپ دیکھیں گے بی سی ایم باڈی کنٹرول مڈیول یہاں سے اس کی بیک ڈور ٹرنک آؤٹ پوٹ ہے یہ ٹرنک اوپنر ہے جو اس کا بٹن ہے یہ اس کی ہے دیکھیں ایک بی سی ایم سے آ رہی ہے اور بی سی ایم سے جانے کے بعد اس کے دونوں لاک میں جا رہی ہے اب اس گاڑی میں کیا پرابلوم ہے اب اس میں لاک میں جا رہی ہے لاک ان لاک آگے دونوں والے ہو رہی ہیں دیکھیں لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ یہ دونوں میں جا رہی ہے جو ہے آؤٹپوٹ جائے گی ان دروازوں میں اور بی سی ایم سے یہ آؤٹپوٹ نکلے گی اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرنک لیمپ آہ سوچ ٹرنک ریلیز سولینائیڈ یہ اس کا جو ٹرنک ریلیز موٹر بغیرہ یہ اس کی ہے ایک اس کی گراؤنڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری جو ہے اس میں یہ اوٹ ٹرنک اوپنر جو ہے دیکھیں ٹرنک اوپنر آؤٹپوٹ اس میں آئے گی اب ہمارا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس میں اب آؤٹپوٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اب بی سی ایم تو ہمارا حراب ہے یہ آؤٹپوٹ نہیں دے رہا لیکن اسے کیسے کریں گے اب جو یہ ٹرنک لیڈ جو ہے یہاں سے کرنٹ آ رہی اور یہ آؤٹ نکا رہا ہے آؤٹ جو ہے ہم اس کے موٹر میں دے دیں گے اور یہ بالکل اوپن کریں گے تو یہ لاک اوپن ہو جائے گرگا اس طریقے سے اب چلتا ہوں پریکٹیکل کی جانب اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا ہم نے اس میں ٹرک کرنے کیا اس میں طریقہ پنانے تاکہ ہمارا لاک جو ہے وہ اپریٹ ہو سکے بکالا جو اس کا جنون طریقہ اس ہے تو نہیں لیکن اس سے یہ کام کریں جی تو یہ اس کا ٹرنک لیڈ اوپنر ہے ایک جو اس کی کرنٹ آ رہی ہے یہ دیکھیں ایک نمبر پر اسی کرنٹ آ رہی ہے یہ آپ کے سامنے اور دوسری جو ہے اوپر سے میں دباؤں گا اس کو تو یہ اوٹپوٹ نکلے گی ابھی آپ کے سامنے یہ لگا رہا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو ٹیسٹر لگایا اوپر سے میں دباؤں گا تو یہ اوٹپوٹ کرنٹ نکلے گا اور یہ جو اوٹپوٹ ہے یہ ہم نے دینی ہے اس کے سالن ایڈ جو ٹرنک اوپنر سالن ایڈ ہے اس میں ہم لگائیں گے تو اس میں لگانے سے ہمارا جو لاک ہے وہ اپریٹ کرے گا وان لاک ہو گا تو یہ اب دو وائرے دیکھ رہے ہیں ایک بلیک کلر کی ایک یلو کلر کی بلیک کلر میں عرض ہے ہمارا ڈریکٹ آ رہا ہے اور دوسرا جو یلو ہے اس میں ہماری یہ اوٹپوٹ جو ہم نے لیڈ سے لینی ہے ٹرنک اوپنر سے وہ اس میں لگا دیں گے کیونکہ ہمارا جو بی سی ایم سے اوٹپوٹ آ رہا ہے وہ تو آ نہیں رہا تو ہم اس میں لگائیں گے تو ہمارا لاک جو ہے وہ اپریٹ کرے گا دیکھیں آپ کے سامنے میں نے لگا دیئے اور ابھی چیک کراتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں ساؤنڈ آ رہا ہوگا آپ کو تو ابھی یہ بند ہے آپ کھولتے ہیں دیکھیں یہ اوپن ہو رہا ہے یہ آپ بلکل پراپر کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ اس میں ایک پرابلم بھی آتی ہے میں وہ بھی بتانا چاہتا ہوں تاکہ بعد میں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو اس میں یہ آتی ہے کہ اگر آپ یہ وائر لگا دیں گے تو پھر ڈریکٹ شکل کر رہا ہے ڈریکٹ یہ نہیں کام کرے گا یہاں سے آپ اگر اس کو لاکھ بھی گاڑی کو کر دیتے ہیں اگر باہر سے کوئی اوپن کرنا چاہ رہا تو وہ اوپن ہو جائے گی یہ گاڑی لاک نہیں ہوگی اس رموٹ سے یعنی اس سسٹم سے لاک نہیں ہوگی کیونکہ اس کا بی سی ایم سے کنیکشن ہتم ہو گیا اور یہ اب لاک نہیں ہوگی تو یہ میرے والا کسٹمر نے کہا ہے کہ آپ بس اس کو اوپن کرائیں اس کو رموٹ سے یعنی اس کو کام کرے مجھے پروانی ہے کہ یہ سیفٹی رہے یا نہ رہے تو یہ ایک طریقہ کار تھا لیکن آپ نے کسٹمر کو بول کے یہ اس طریقے سے اپریٹ ہوتا ہے یہ پہلے بول کے تو پھر اس طریقہ یہ جو ٹرک ہے یہ آپ نے کرنی ہے اگر وہ بولے تو یعنی وہ راضی ہو کہ مجھے سیفٹی نہیں چاہیے بس یہ اوپن ہونی چاہیے تو پھر یہ آپ نے کام کرنا ہے اگر وہ نہ راضی ہو تو پہلے آپ نے بتا دینا ہے اس کا جنون حل جو ہے وہ اس کے دونوں لاک ہیں دونوں آگے والے لاک نہیں کام کریں کہ صحیح پراپر وہ سیگنل بی سی ایم کو نہیں دیں گے اور بی سی ایم کا سیگنل اس لاک میں نہیں آئے گا تو وائرنگ بھی آپ کے ذات میں نے شیئر کر دی اگر وائرنگ بھی آپ کے ساتھ کئی پرابلم آ رہا تو وائرنگ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اگر یہ کام کرنا ہو تو کسٹمر سے بول کے بول کے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اگر ویڈیو چلے گی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر چینل پر پہلی دفعہ ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا رہا رکھیں اللہ حافظ